جناب ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جب دین میں فتنوں کا دور آئے گا جو شخص دین پہ چلے گا اور صبر کرے گا اسے پچاس بندوں کے برابر عجر ملے گا صحابہ اکرام نے کہا کہ پچاس اس زمانے کے فرمایا نہیں تمہارے پچاس کے برابر اس اکیلے کو بعد میں آنے والے ہمیں کئی اعتبار سے پچاس پچاس صحابہ سے زیادہ عجر مل رہے ہیں یہ تو حدیث ہے نا مجھے نا آپ چیننج کریں اور سب سے بڑھ کر جو مسند عامد کی عدیث ہے مشکات میں بھی یہ ساری عدیثیں موجود ہیں ابو عبیدہ ابن جرہ فاتح رومن امپائر کے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو ہمارا ہوگا نا ہم آپ پہ ایمان لائے آپ کا ساتھ دیا ہر موقع پہ آپ نے فرمایا بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا تو سب سے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو اس مسئلے میں پروٹیسٹ کرنا دیا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا باد والے اور وہ جو مسلم کی عدیث ہیں یہ پورا ایک چپٹر ہے مشکات کی تیسری جلد میں اس امت کے ثواب کے بیان میں اس میں یہ ساری عدیث ہیں کہ نبیل اسلام فرمایا کہ مجھ سے شدت سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہم سے ہماری جان مال اولاد سب کچھ لے لیا جائے ایک جھلک صرف حضور کی ہمیں نصیب ہو جائے یہ نبیل اسلام انہیں صحابہ کو کہہ رہے ہیں